موسیقی سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرلیں تاکہ ہم اپنی بہت ہی مزے کی سردیوں کی سوغات کی ریسپی جو ہے وہ سٹارٹ کریں تو آج کی جو ریسپی ہے یہ ہے جی تین پاؤ چنے کی دال کی ریسپی نوٹ کرتے جائیں آپ ہم نے تین پاؤ چنے کی دال لینی ہے سیون ففٹی گرام اس کو بھی گو دیا تھا میں نے ایک گھنٹے کے لیے اب میں نے اس کو ڈال لیا دیکچی میں اور دیکچی میں میں نے چنے کی دال ڈال کے اس میں ایک کلو ڈبے کا دودھ ڈال رہی ہوں اگر آپ نے کھلا دودھ ڈالنا ہے تو آپ ڈیڑھ سے دو لٹر ڈالیں گے ٹھیک ہے نا ڈبے کا دودھ جو ہے وہ تھوڑا گاڑا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے دال میں پانی بلکل نہیں ڈالنا ہم نے اس کو وائل کرنا ہے دودھ کے ساتھ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ پانی کے ساتھ وائل کریں ایسا بلکل نہیں کرنا جب آپ دودھ کے ساتھ وائل کرتے ہیں نا دال کو تو اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور آتا ہے آپ نے ٹرائے کر کے بھی دیکھ لیں نا پانی کے ساتھ بوائل کر کے بھی ایک دفعہ ہلوہ بنا کر دیکھ لیں اور پھر دودھ بعد میں ڈال لیں یا کھویا ڈال لیں اور دودھ کے ساتھ بوائل کریں گے نا تو اس کا جو ٹیسٹ آپس میں انفیوز ہو جائے گا تو بہت ہی لذیذ ہلوہ بنے گا اچھا یہاں پہ جی دال جو ہے وہ بوائل ہو گئی میں نے ہاف آر کے لیے اس کو بوائل ہونے کے لیے آپ اتنا اتنا دور ڈال کے اس کو بلینڈ کرنے اچھا اس کو آپ نے بالکل باری بلینڈ کرنا ہے کوئی دانہ شانہ کچھ نہیں چھوڑنا دانہ ہم نے ابھی بنانا ہے کیسے بنانا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اب میں نے لے لی ہے جی صاف ستری سی کڑائی کڑائی میں میں نے ڈالا ہے گھی اور گھی میں نے لیا ہے دیسی دیسی گھی میں ہی آپ نے اس ہلوے کو بنانا ہے دیسی گھی میں آپ بنائیں گے نا تو بہت ہی مزے کالوہ بنے گا آپ چاہیں تو اس کو بناسپتی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دیسی گھی جو ہے نا وہ سردیوں میں ذرا اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے جی بچے اس طریقے سے گھی کھا بھی لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پاؤ گھی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے نا درمیان میں میں تھوڑا گھی اور ایڈ کروں گی تین پاؤ ڈال کے لیے میں نے ایک پاؤ گھی جو ہے وہ کھا اور اب یہ جو ڈال میں نے پیس لی تھی نا بلینڈر میں چوپر میں نہیں پیس لی ہلکہ邊 کاسا پانی ڈال کے میں نے بلینڈر جو جگ ہوتا ہوس میں پیس لیا اور یہ تمام ڈال جو ہے نا وہ یہاں پہ ایڈ کر لیا ہے اور میں نے پیستے ہوئے بھی اس میں دودھ ہی ایڈ کیا تھا جیسے ہم پانی ڈال کے کوئی چیز کرتے ہیں نا بلینڈ اس طریقے سے نہیں کی تھی دودھ میں کی تھی تو یہاں پہ جی گھی میں ہم نے ڈال دیا دال اور جی اب ہم نے اس کی کرنی ہے بھنائی ٹھیک ہے نا گھی اگر آپ اور ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں میرے خیال سے میرے تھوڑا سا وہ کلپ جو ہے وہ مس ہو گیا تھا میں نے تقریباً ہاف کپ گھی اس میں اور ایڈ کیا تھا اچھا یہاں پہ جی دال جیسے ہی گھی کے ساتھ مکس ہوئی ہے تھوڑی سی پتلی ہو گئی ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کو بھوننے لگتے ہیں تو یہ گاڑی ہو جاتی ہے میڈیم سے تھوڑے کم فلیم پہ ہم نے اس کی تقریباً آدھا گھنٹا بھنائی کرنی ہے آدھا گھنٹا یا چالیس منٹ لگ جاتے ہیں بس یہی ایک مین کام ہے اس کا بھنائی کرنا ورنہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم حلوہ بنا لیتے ہیں لیکن ایک سپیشیلٹی بھی ہوتی ہے تو ڈال کا کلر اب دیکھ لیں اور بھنائی ہم نے جب اینڈ تک کرنی ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی بھنائی ہونی چاہیے لیں جی بھنائی اس کی تقریباً جب اس سٹیج پہ آجے کلر تھوڑا سا ڈار کو جے تھوڑا سا ڈار کبھی ہوا ہے بہت زیادہ نہیں ہوا تو یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے شوگر اچھا جتنی دال ہے اتنی ہی اس میں شوگر جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کو دانے دار بھی بنانا ہے لاسٹ میں میں نے آپ کو بتانا ہے کیسے دانے دار اور سٹف کرنے کے لیے ایکول شوگر ڈالیں گے اور ابھی اس میں کھویا بھی جانا ہے دودھ بھی ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ کوانٹٹی سے تھوڑی کم ہی ہے لیکن جتنی دال لینی ہے اتنی شوگر جب آپ اس میں شوگر ایڈ کریں گے تو اس میں نا تھوڑا سا واتری ہو جائے گا یہ مٹیریل تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اب یہاں پہ آپ بھنائی کرتے جائیں تھوڑا سا میں نے ہاتھ روک کے شوگر ایڈ کی تھی تو باقی شوگر بھی میں نے ڈال دی کیونکہ مجھے کام ہی لگ رہی تھی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ شوگر چلیں کسی طریقے سے کام کر لیں لیکن جب تک چینی برابر کی نہ جائے تو مزہ نہیں آتا تو جی مکسنگ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی کر رہے ہیں جی بھنائی اور بھنائی جیسے جیسے ہوتی جائے کہ دیکھیں جی اب ڈال کا کلر کیسا ہو گیا ہے پڑنا آپ نے اس کو کسی سٹیج پہ نہیں ہے کیونکہ اس کا نیچے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اور پھر جال جائے تو مزہ نہیں آتا تو اب جب یہ سٹیج آ گئی ہے بھن بھن کے کہ یہ براؤن کلر میں آ گیا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے ہاف کیجی کھویا ٹھیک ہے ہاف کیجی کھویا اس میں ایڈ کریں گے تین پاؤکی ریسیپی میں جس میں ہم نے تقریباً سوا لیٹر جو ہے دور ڈالا ایک لیٹر بوائلنگ میں اور باقی بلینڈنگ میں اور یہاں پہ جی ہاف کیجی کھویا جائے گا آپ کھوئے کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جتنا میں نے آپ کو کونٹیٹی بتائی ہے نا یہ بہت رہے گی اور جی لسہ کھویا میں یوز کر رہی ہوں کھوئے کو بھی ڈال کے اب ہم نے بھنائی کرنی ہے بس ہم نے اسے بھونتے جانا ہے گھنٹا لگ جاتا ہے آپ کو بھونتے 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 اچھا جی یہ دیکھیں یہ کنڈیشن آگئی ہے یہ تقریباً ہلوہ جو ہے وہ خوش کھو رہا تھا بہت زیادہ ریڈیوس ہو گیا وہا تھا یہاں پہ ہم نے آکے اس میں ایڈ کیا ہے کھویا اگر میں کھویا اس میں پہلے ایڈ کر دیتی اور بھونائی کرتی رہتی تو دانے نہ بنتے ہم نے پہلے ڈال کو اچھے طریقے سے بھون لیا اچھے طریقے سے بھون گئی ہے اب کھویا اس میں ایڈ کیا ہلوہ جو ہے وہ خوشک ہونے کی طرف آ جائے گا اور جیسے جیسے یہ خوشک ہوتا جائے گا ویسے ویسے یہ دانے دار بن جائے گا اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو جمعا کے کتلیاں بھی بنا سکتے ہیں اس کی یہ کنڈیشن ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ اب میں ڈرائی فروٹ سے ایڈ کر رہی ہوں میں نے اس میں پستا اور بادام ایڈ کی ہیں باری کاٹ کے اس کو اب مکس کر لینا اب یہاں دانہ جو ہے ہلوے کا آپ کے سامنے ہے کیونکہ کھوئے نے اس میں اینڈ پہ ڈل کے جو ہے وہ دانہ بنایا اگر تھوڑا پہلے ڈال لیتے کھویا بہت اچھا سا میلٹ ہو جاتا اس کے ساتھ تو دانہ نہ بنتا تو یہ تھا جی ایک ٹریک دانے دار ہلوہ بنانے کا یہ ہلوہ آپ لوگ بنا کے تقریباً فریج میں رکھتے ہیں مہینہ دو مہینے آرام سے چلا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کوئی اچھی سی ریسپی آپ لوگوں کو چاہیے سردیوں سے ریلیٹڈ تو مجھے ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ